بے شک ہو لیکن کچھ سلیف مل جائے لیکن ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے مندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرہت کی طرف سے بھی اور جب میں چڑھائی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میں اوپن وار کی بات نہیں کر رہا جو آج کر باقی وار کے طریقے ہیں میں ہمیں بات کرو اور اب جس خطرے کا اوریا صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت گہری امریکہ اور ہندوستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے اور بہت سارے چودہ موائدیں ہیں کم از کم جن میں سے بہت کمیر موائدیں ہیں کچھ تو اس سلسلے میں یہ این ممکن ہے کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی وجہ سے تک کچھ ہویا ہے حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہویا ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی گی اور یہ شاید ہم سمجھ جائے ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں توپوں کا روخ آپ کے طرف پلٹ چکا ہوا ہے اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑھی ہوئی ہے پینٹاگون کی سٹریٹیجی انڈو پیسپک سٹریٹیجی جو انہوں نے بلڈ اپ کی ہوئی ہے آپ کے اردگرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ اب بن چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے آپ نے تین ہوائی اردے دیئے تھے جہاں سے ستاون ہزار دفعہ ہمڈی کی جہاز اڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کے شہرے پر بمباری کی تھی آپ نے اس افغان سیکورٹی کانسل سورسز کو اور اس گورمنٹ کو تصریب کیا تھا جس کے اندر چھاسٹھ امریکن کیمپ یہ ڈوزیر ہے جو شاہ محمود کوئشی صاحب نے یوانٹر نیشنز کو دیا تھا چھاسٹھ کیمپ تھے جن سے آپ کے ملک میں دہشتگردی ہوتی تھی اور امریکہ کی سپرویئن میں ہوتی تھی اور آپ ہر سال امریکہ سے پولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیگ مانگتے تھے جو امریکہ اپنی سپرویئن میں چھاسٹھ کیمپ چلاتا تھا افغانستان میں بیٹھ کے اور جو حکومت بیٹھتی تھی آپ اس کو تسلیم کرتی آپ نے آپ نے نہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا اس کو بھی بجلوں مان لیتے ہیں نائن الیون کو آج تک کوئی تسلیم نہیں کرتا لیکن جوائج دبلو بوش کے اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا ہم افغانستان میں انٹر ہوں گے جہاں تک افغانستان کی ایکانومی کا تعلق ہے افغانستان کی ایکانومی سیلف سسٹینیبل ایکانومی ہے اگر باقی چیزوں کو اگر ہم ان کے ساتھ نہ دیکھیں تو اور وہ میں آج ہی ان کے ساتھ اسی بات پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا پوٹینچلز ہیں آپ دیکھیں آپ ڈالر سے نہیں چلتے ہوتے آپ باقی چیزوں سے نہیں چلتے اگر آپ کے اندر غیرت اور حمیت ہے آپ کے اندر ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسن لوگ وہ ہیں کہ جو صرف نمک خریدنے یا مرٹی کا تھیل خریدنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر اور وہ وہاں پر افغانستان کے اندر وہ سب لوگ گاؤں کے اندر رہنے والے ٹوٹل کسی کے ریپنڈنٹ نہیں ہیں صرف نو فیصد لوگ وہ بھی امرکہ نے اب جا کے ان کو شہری عبادی میں ایک کفیت بنا دیا ہے نمبر دو ان کے جو کم از کم ایٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ان کے منیلز ہیں وہ آج بھی سمگل ہوتے ہیں دس سال پہلے بھی ہوتے تھے تیس سال پہلے بھی ہوتے تھے جن میں ماربل ہے جس میں گرنائٹ ہے جس میں سپیچل سٹون ہے یہاں تک اللیتیم تک وہاں پر ہوتا ہے ان کو وہ انکم بھی کسی کے اس طور پر آتی رہے گی اگر انہیں نے عزت و غیرت سے زندگی گزارنی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے لیکن اور یہ سب کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے مثلا آئین کوئی نہیں ہے آئین کے بغیر حکومت چلانا کیسا ہوگا پھر دوسری بات کہ افغانستان میں جتنا امریکہ کے خلاف ایک نیشنلزم کو استعمال کیا گیا افغانستان کو افغانستان کی قوم کو اب نیشنلزم اور پھر طالبان چونکہ اسلامی نظام کے قائل ہیں ان دونوں کو کیسے لے کے چلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ساٹھ ستر ہزار طالبان نے جنگ جیتی ہے جب تک قوم ان کے پیچھے نہ ہو کوئی جنگ نہیں جیت سکتا پوری قوم ان کے پیچھے تھی تین لاکھ وہ لوگ جو کہ مختلف نیشنلٹیز کے تھے جو کہ فان سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے ایسے سننڈر کیا جس کا تظور نہیں کر سکتے یہ کبھی ہوتا ہے دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیس فل پیس فل سننڈر ہو ہر شہر جلال آباد کا سننڈر تو دیکھیں پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جلدوں نے پنچی ایک پتہ فتہ کے لئے بوجھا دی اب آتے ہیں آپ کے اکنومک صورتحال کی سینچنز کی بات کے مشکلات ہوں گے پہلی بات ہے آئین نہیں ہے آئین تو اسرائیل کا نہیں ہے کیا اسرائیل نہیں چل رہا پہلے دن اسرائیل نے کہا تھا اسرائیل کا آئین تورات ہے آج اسرائیل صفحہ 80 میں موجود نہیں ہے 1978 میں ان کا آئین بنانے کی کمیٹی بنی تھی آج کتنے سال ہوگے چالیس سال پچالیس سال ہوگے آج تک آئین نہیں بن سکا وہاں وہ چل رہا ہے یہ جو برطانیہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئین نہیں ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہیں ہم ٹریڈیشنز پر چلتے ہیں کوئی آئین نہیں ہے برطانیہ ایک پار ہمارے پاس بھی ٹریڈیشن ہے اللہ کی سنت موجود ہے ہمارے پاس بھی ٹریڈیشن ہے قرآن پاک کی ٹریڈیشن ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں آئین کا کوئی مسئلہ ہی ہوتا ہے وہ اپنے طور پر کچھ لاز بنا رہے ہیں وہ ایک بات ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں جو لوگ جنگ جیت سکتے ہیں اتنے بڑے فورسز کے اندر اور ایک بات میں ایک اور بات بتاؤں ہمارے ہاں اسلامی ورلڈ نام کی چیز صفحہ ہستی پہ موجود نہیں ہے کذافی سے لے کے کذافی سے لے کے اور محاطر محمد تک they are all secular rulers and secular dictators آپ کیا سمجھتے ہیں محمد کذافی ایک اسلامی اکبران تھا آپ کیا سمجھتے ہیں حسن مبارک ایک اسلامی اکبران تھا آپ کیا سمجھتے ہیں مشارل حصد ایک اسلامی اکبران ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو صدا مسائلتہ اسلامی تھا they are all similar secular dictators ان کی حکومتیں گئیں ہیں ان کی مرضی کی نہیں تھی انہوں نے بڑا کے پر ماری علی صاحب پرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے نائن الیون کے اثرات کی اور اب پاکستان کے کردار کی پرام ایک بار پھر خوش آمد ہے جنرل نعیم خانلوڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ یہاں سے آیا اور جو روس کے لیے چین کے لیے ان کے معاملات کو خاصی خاصی دیر تک آگے کر گیا لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے امریکہ انگیج ہوا ان ممالک کے اندر سیریہ میں عراق میں افانستان کے اندر چین کو موقع ملا مرج ہونے کا چین آستہ آستہ لگا رہا گوادر تک پہنچ گیا چین کو تو ایک موقع فرام کیا امریکہ نے اپنی اس غلط پالیسی کی نتیجے میں جی وہ پالیسی غلط تھی یا صحیح تھی وہ تو پہل عرصے کے بعد اس کا صحیح ادراف ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جس جس علاقے میں امریکہ جا رہا تھا وہ چین کو روکنے کے لیے جا رہا دیکھیں سیدھی مدبیٹ تو مشکل تھی وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے چینیز کو انہیں کوئی ایسا بہانہ بھی ان کو نہیں دیا جس سے کہ وہ سیدھا ان پر جھبٹ پڑے ہیں گو کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے بہت سارے ہاکس جو ہیں اور جو سٹریجسٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے کہ چین مکمل طاقت پکڑ لے فوجی طاقت میں بات کر رہا ہوں اور اور لڑائی کرنے کے لیے طریقے آج کل رواج میں ہے اس سے پہلے اس پر حملہ کیا جائے لیکن اس کے لیے اس کو بہانہ بھی چاہیے کسی ایسے علاقے میں اس کو جب تک وہ الجہا نہ لے کیونکہ آج کی آج کی جنگیں ایسی ہیں کہ آپ 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 سیدھا تو اندفعہ کو حملہ نہیں کرتے یہ ایٹم بام اور آئیڈریجن بام اور یہ چیزیں ہیں لیکن آپ الجہا سکتے ہیں اپنے مددے مقابل کو اس طریقے سے کہ وہ بلیڈ کرتا رہے اور اس کو یہ سزا ملتی رہے تو یہ جو یہاں پر انہوں نے جو میں کہہ رہا تھا انہوں نے کیا اس میں تھوڑا سا انہوں نے حاصل کیا پھر ابھی وہ دوسری جس کا اوریہ صاحب حکر کر رہے ہیں کہ وہ قوارد والی جو بات ہے وہ میرے خیال میں ان کی دوسری دفاعی لائن ہے پہلی دفاعی لائن یہی تھی اور وانستان تھا اس کے بعد وہ برما میں بھی تھے اور علاقوں میں بھی تھے وہاں سے بھی جانا پڑا ان کو بندلہ دیش سے بھی جانا پڑا ان کو اور تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو دیکھ کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے بہت مشہور جہادی اوریا مقبول جان کو سنا آپ نے اور اس کے ساتھ یہ جو فوجی تھا یہ ریٹائر فوجی تھا یہ اسپیسلی سیونٹی ون کی وار میں بھارت میں ساید یہ مطلب رہا ہے ایسا وہاں کے ٹویٹر ہینڈلز کو فالو کیا میں نے تو ایسا مجھے پتہ چلا ہے لو دی نام ہے اس کا کچھ جرنل لو دی ہے تو دوستو جو اوریا مقبول جان ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اب افغانستان کے بعد پاکستان بنے گا جو اصلی جنگ کا میدان پاکستان بنے گا اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ افغانستان کے آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی حالت کیا ہے حالانکہ اوریا مقبول جان یہ چیز بورٹ کر کنونس کرنے کی کوسس کر رہا ہے کہ جو مطلب ساڑھے تین لاکھ کی فوس سرینڈر کی ہے اس نے سرینڈر کیسے گیا وہ سترہ جار افغان کے سامنے نہیں وہاں کی لوکل آوام بھی جانتی ہے تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا دنیا میں کسی بھی دیس کی کسی بھی آوادی کی لوکل آوام جو کی نورملی آپ کو پتہ ہے نورملی کھانا پینا کھاتی ہے کھیتی کرتی ہے اپنا کام دھاان کرتی ہے سو جاتی ہے اس کو ایسا افغانستان کی پوری آوام تو تالیبانی تھی نہیں تو اس کو کچھ لینہ دینا نہیں تھا وہ سیدھے سادھے لوگ تھے ان کے اوپر تالیبان آگئے بندوق کی دم پر آگئے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور افغانستان کی جو فوج تھی اب فوج کسی بھی طریقے کی فوج جب کام کرتی ہے جب اس کا لیڈر اس کا لیڈر سٹرونگ ہو یہاں کا لیڈر سٹرونگ نہیں یہاں پہ تنکھا نہیں آ رہی ہے اشرب گنی بھاگ گیا تو فوج تو تیتر بیتر ہو نہیں تھی چاہے وہ پھر کتنی بھی بڑی فوج ہو اور اس کے سامنے آپ کو بھی پتا ہے فوج کے سامنے اس کو پتا ہی نہیں ہے مشن کیا ہے اس کا وہ لڑک اس کے لیے رہے ہیں تو وہ فوج بھی اسی طریقے سے تیتر بیتر ہو گئی اور اب مجھے لگتا ہے وہ فوج کے تالیبان کے لیے کام کرے گی یا کیا کرے گی کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ساڑھے تین لاکھ تو وہیں کے وہیں ہیں تو یہ ہوا اور اب اوریا مقبول جان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ گیم کھیل کر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ امریکہ لے گا پاکستان میں ایسا اوریا مقبول جان کا دعویٰ ہے اب یہ دعویٰ سچ ہو جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا امریکہ پاکستان پر کچھ سینزنس لگائے کچھ ان کو بلیک لسٹ کرے کچھ ان پر جو ہی مطلب پاوندی احدی سے ایران پر لگی تھی یہ کسی کے ساتھ بیپار نہ کر پائے سب سے پہلے امریکہ اپنا ہی بیپار بند کرے کیونکہ پاکستان کا سب سے عادت جو بیپار ہے امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن کچھ کچھ تو وہ سب سے پہلے بند ہونا چاہیے تو پاکستان کے لوگوں کی بینڈ بجے گی پاکستان کی گبرمنٹ کو ریالائز ہوگا پاکستان کی آرمی کو ریالائز ہوگا کہ ہم نے جو امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے اس کا اب ہم بھکتان کر رہے ہیں تو ایسا کچھ ہوگا تو دیفنیٹلی ہمارا پروفٹ ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا آپ کو پتہ ہے کیسے ہوگا کیونکہ پاکستان جتنا پیسہ ان سیڈوں میں لگائے گا تو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں رہے گا ٹیرنزم کے لیے جو لگائے گا پاکستان کا تو ارادہ ہے کہ یہ تالیبانیوں کو بھارت بھیجیں گے قسمی راجات کرانے کے لیے اس طریقے کی ان کی سوچ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سوچ ان کے موہ پر آ جاتی ہے کئی بار ان کے بڑے بڑے نیتا بول دیتے ہیں ایسا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں چال کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں